جی تو ہم لوگ سب یہاں پر سی بی آئے کو ڈھونڈ رہے ہیں بار بار یہ بات ہو رہی ہوتی ہے ٹویٹر پر ڈرین بھی چل رہا ہوتا ہے فائنلی مجھے سی بی آئے مل گئی ہے اور آپ کو بھی یہاں تصفیر میں بہت اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہوگی کہ سی بی آئے کہاں پر ہے بلکل یہی ہے سی بی آئے اور یہی ہے سی بی آئے بس یعنی دیکھ رہی ہے نا آپ کو یا نہیں دیکھ رہی کیونکہ اگر نہیں دیکھ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی بی آئے ہے ہی نہیں اور اگر دیکھ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے جس کو دیکھ رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ہم میں سے تو کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی ہے سی بی آئے چائے وہ سوشاند کا کیس ہو دشاہ سالین کا کیس ہو جیا خان کا کیس ہو کسی بھی دنیا میں انسان کا کیس ہو سی بی آئی ایسی ہو جاتی ہے غائب ایک دم غائب ہو جاتی ہے اور سی بی آئی کیوں غائب ہو جاتی ہے کیونکہ سی بی آئی کے پر پریشر ہوتا ہے کہنے کو یہ سینٹرل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جتنی سٹیٹ گورنمنٹ بھی ہوتی ہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں انکیوں پر پریشر بنتا ہے پھر یہاں پر دو سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ بھی آپس میں انڈر زی ٹیبل کو ڈیل کر لیتی ہیں تو سی بی آئی بیچاری کٹ پٹلی بن جاتی ہے اور یہ صرف ایک دیش کی سی بی آئی کی بات نہیں ہے کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں کسی بھی دیش کی چاہے سی بی آئی ہو ایف بی آئی ہو کوئی بھی سٹیپ ساری ڈپارٹمنٹ ہو اس کا یہی حشر ہوتا ہے کیونکہ آپ کام اپنے دل سے پورے دل سے کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس پوری انفرمیشن ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن اینڈ میں کیا ہوگا آپ کو چھپنا پڑے گا اور آپ کو کیوں چھپنا پڑے گا کیونکہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ کا ایک نام ہے آپ کی دیپارٹمنٹ کا لیکن آپ اشاروں پہ چلیں گے انہی کے اشاروں پہ جو دیش کو چلا رہے ہیں اور دیش کی پوری جنتہ کو چلا رہے ہیں چاہے وہ آپ کی سٹیٹ گورنمنٹ ہو چاہے وہ آپ کی سینٹرل گورنمنٹ ہو جو کی حقیقت ہے وہ ہے چیز کو آپ کہیں چھپا نہیں سکتے کہ جو ہے وہ ہے ہم سب کا کٹ رہا ہے اور یہ لوگ کٹ رہا ہے ہم خود آگے ہو کے پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں ہمارا کٹو تو یہ چیز ہے ہم اندھے بن کے ان کے پر وشواس کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہماری ایجنسیز ہیں ہمارے دیپارٹمنٹس ہیں یہ ہماری مشکل وقت میں ساتھ دیں گے ہم اسی لیے ووٹ بھی دیتے ہیں ہم اسی لیے ہمارا ٹیکس منی بھی دیتے ہیں کہ ان کے دیپارٹمنٹ کو فائدہ ہو ان کی ٹریننگز ہو سکیں سب کچھ ہو سکیں لیکن جب ہمارا ٹائم آتا ہے ہیلپ کا تو یہ لوگ جا کر چھپ جاتے ہیں یہ لوگ جا کر غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اتنا گودہ نہیں ہوتا یہ آگے سے آکے نکل کر ہیلپ نہیں کر سکتے ایون اگر یہ ہیلپ کرنا چاہیں بھی تو ان کو اوپر سے پریشر آ جاتا ہے اور اس پر ان کے اوپر دو آپشنز ہوتی ہیں یا تو ان کے اگینس جا کر ختم ہو جاؤ مر جاؤ یا پھر ان سے ہاتھ ملا کر اسی طرح جا کر کونے میں چھپ جاؤ اب آج کل کے دور میں جو زیادہ لوگ آپشن چوز کرتے ہیں وہ سیکنڈ آپشن ہوتی ہے کہ وہ ان سے ہاتھ ملا کر اپنا فائدہ لے کر چھپ جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ان کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کسی کے باپ کا ڈر ہوتا ہے نہ ہی کسی کا جنتا تو جو ہے نا جنتا کوگر ہمیں یہاں پر جیسے ایک فوٹ پیرامیڈ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے بھئی فوٹ پیرامیڈ ہوتا ہے اسی طرح نا اس لیوی پر یہ جنتا کا بھی ایک پیرامیڈ ہوتا ہے یعنی یہ سمجھ لیں دنیا میں جو گورنمنٹس ہیں یا لوگ ہیں ان کا ایک پیرامیڈ ہوتا ہے کہ کون کس جگہ پر آتا ہے تو جنتا جو ہے نا وہ زمین سے بھی نیچے والے پیرامیڈ میں آتی ہے زمین کے اوپر بھی کیونکہ جنگیں ہوتیں جنتا سے ریلیٹڈ کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے پوری دنیا میں کسی بھی دیش کو اسٹیبیشمنٹس کو جنسیز کو گورنمنٹس کو جنتا بلکل بیکار ترین چیز ہوتی ہے اور اس سے زیادہ جو جنتا سے بھی زیادہ قیمت ہوتی وہ زمین کی ہوتی تو ہم اس سے بھی نیچے لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو ہوتا ہے کہ دس لوگ ہمارے لیے مر رہے ہیں تو مرنے تو کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے کر ہماری بلی چڑھا دیتے ہیں تو یہ یہاں پر یہاں پر سی بی آئی کا چھپنا کوئی بہت حیران کن بات نہیں ہے جس سے ہم لوگ یہاں پر حیران ہوں سی بی آئی ایسی چھپی رہے گی اور سی بی آئی نے کبھی نکل کر سامنے نہیں آنا ہے سی بی آئی کبھی نکل کر کبھی بھی سامنے نہیں آئے گی جب بھی آپ ان سے بات کریں گے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ایسی جا کر چھپ جائیں گے ہاں اس کیس کے اندر سی بی آئی چھپ کر ایک سٹوری جو ہے وہ کر رہی ہے وہ سٹوری کیا ہے وہ میں آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ دو جار دن میں بتاؤں گی وہ سٹوری کافی ایکسکلوزیو بھی ہے کافی امپورٹن بھی ہے اور یہ سی بی آئی کا اس پورے کیس کے اندر کیا کہتے ہیں سیکنڈ سٹیپ ہے اپنی جان بچانے کا اور اس سے ان کو یہ ہوگا کہ جنتہ خاموش ہو جائے گی اور اگر وہ بھی بہت شدید پریشر پڑا یا سیکنڈ کیا کہتے ہیں سیکنڈ ویو آئی نا یعنی یہ جنتہ کی اور پریشر کی ایسی سار کیس میں تو پھر یہ وہ سٹوری نکال کر سامنے لے کر آئیں گے تو وہ جو سٹوری ہے اس کے پر ہم بات کریں گے آج نہیں تین چار دن کے بعد ٹھیک ہے چلیں یہاں پر میں ویڈیو بند کرتی ہوں ملتا ہم اگلی ویڈیو میں